باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارداد در قل البید تنتظر قدومک یا امی اسی طرح جنگ سفین جو ہے وہ بھی انہی خواہد جو روافت نے حرط علی و حضر معاویہ کے ترمیان کرا دی حالانکہ حضر نے فرمایا تھا کہ ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد حضر ہمارا رب بھی ایک ہے دین ہی ایک ہے نبی بھی ایک ہے ہم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے لیکن اب دشمنوں نے ہمیں ایسے حالات پر کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا کوئی سلو کا طریقہ نہیں نظر آتا باہر صورت یہ ہے کہ نتیجہ ہی حالانکہ اس وقت بھی دونوں کا جذبہ یہ تھا جب روم کی بادشاہ کو خبر لگی کہ حضر علی و حضر معاویہ آپس میں جنگ کے حالت میں ہیں اس نے اولی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینہ کے قریب چلے جاؤ اور جب موقع ملے چونکہ اس وقت وہ سارے کوفہ کی طرف ہیں اور شام کی طرف ہیں ہم مدینہ پہ حملہ کر گئے مدینہ پہ قبضہ کر لیں تو جب دار و خلافہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کی قوت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ لگا کہ حروم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس میں اس کو مخاطب یہ کیا کہ یا قلب الروم اے رومی کتے تم مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو ہمارے اختلاف سے فائدہ ہو شانا چاہتے ہو خدا کی قسم اگر تمہاری فوج مدینہ کی طرح حق کریں گی تو میں علی کا سپاہ ہی بن گے لڑوں گا ہمارا آپس کا اختلاف ہے ہمارا کوئی دین کا جگڑہ تو نہیں ہے تو حضرت علی نے بیانی ہی یہی خط لکھا تو اس کو پھر جلت نہ ہوئی ہم دینے پہ حملہ کرنے کی چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے دین ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام ایک ہے لیکن بہرحال حضرت علی کے لیے بے انتہا مشکل آتا ہے موسیقا